موزز حاضرین سلام علیکم آج کا یہ احتجاد ہر سال منقد کیا جاتا ہے آل سعود کی ظالمانہ پالیسی کے خلاف انیس سو پچیس میں جو مزارات مقدسہ منحدم کیے گئے آئمہ بقی کی قبور بے سائبان کر دی گئی ہم ہر سال احتجاج درز کراتے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے یہ احتجاج درج ہوتا رہے گا اس وقت تک کہ جب تک مزاروں کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے رضا نگرامی یہ سعودی حکمرہ جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں اسلام کا سمبل کہتے ہیں انہی نے مزارات کو بنا میں اسلام منحدم کیا کہ اسلام جیسے اسی بات کی تعلیم دیتا ہے لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے انیس سو سترہ سے یہ ظالمانہ خاندان حکومت کر کے اسلام کو مٹانے کی جو کوشش کر رہا ہے اس کی تصویریں آج دو ہزار سولہ میں بہت زیادہ ساف ہیں اس لیے کہ اسلام کے نام پر جو دہشتگردی کا داغ ہے یہ بھی سعودی عرب کی دین ہے اسلام کے نام پر یزیدیت سے رشتوں کی جو بات ہے یہ بھی سعودی عرب کی دین ہے جو سعودی مبلغین ہیں وہ کبھی اسامہ بن لادن کو اچھا کرتے ہیں جو سعودی مبلغین ہیں کبھی دہشتگردوں کی تعریف کرتے ہیں آج ساری دنیا اس بات کو جان چکی ہے اکثر حیرت اس بات پر کی جاتی ہے کہ کوئی کسی دہشتگرد کی حمایت کیسے کر سکتا ہے ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ جو یزید کی حمایت کر سکتا ہے وہ دہشتگردوں کی بھی حمایت کر سکتا ہے آپ کے سامنے مثال ہیں زاکر نائک اسامہ بن لادن کی حمایت کرتے ہیں اس پر ایک ہنگامہ ہے زاکر نائک تو وہ ہیں کہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں جب ان سے احتجاج کیا گیا کہ آپ نے یزید کو رضی اللہ کیوں کہا تو ان کا جواب یہ تھا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں رسول کی بعض واج کو برا کہتے ہیں اگر یہ برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم اپنے جملے واپس لیں گے تو شیعوں کا موقف واضح ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں عزل سے کہتے ہیں عبد تک کہتے رہیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے رہا سوال یہ کہ آپ یزید کو رضی اللہ کہیے تو شوق سے کہیے اس سے شیعت کو کوئی نقصان نہیں اس لیے کہ شیعوں کے ہاں رضی اللہ کی کوئی فیرستی نہیں ہے شیعوں کے ہاں جو ہیں علیہ السلام ہیں ہاں آپ یزید کو رضی اللہ کہیں گے تو دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جب یزید جیسا رضی اللہ ہے تو جتنے رضی اللہ ہیں وہ کیسے کیسے ہوں گے تو یہ نقصان آپ کو ہے ہمیں نہیں ہے ہم سعودی عرب کی مذہمت کرتے ہیں ہم سقیفائی نظام کی مذہمت کرتے ہیں ہم بنی امیہ کی مذہمت کرتے ہیں ہم ہر اس طاقت کی مذہمت کرتے ہیں کہ جو اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے چاہے وہ بنامے اسلام کوشش کی جائے یا بنامے کفر کوشش کی جائے سعودی عرب مرداباد سعودی عرب مرداباد دہشتگردی مرداباد بنی امیہ مرداباد شہداء کربلا زنداباد